محرم کی اکم تاریخ حسن ہجری کا چوبیس تھا اداسی سے نڈھال اس دن رسول اللہ کا تیبہ تھا فلک بھی اپنی بینائی پر شرمندہ ہوا ہوگا یقیناً سوچتا ہوگا کہ اس نے آج کیا دیکھا صداے غم کمر پر لاد کر وہ چلفزائیں تھیں ہر کشے منجمد تھی اور گویا شلفزائیں تھیں سہر کے وقت تب سورج بہت تاریخ لگتا تھا زبردستی اسے سب دیکھنا تھا سو تڑپتا تھا ذرا اب دل کو تھامو اور سنو اس پہ سئے غم کو نہ ہرگز روک پاؤ گے یقیناً آنکھ کے نم کو عدی کے خانوادے کے جری بیٹے کا قصہ ہے وہ جس سے دین مہکا ہے یہ اس غنچے کے قصہ ہے وہ جس کو دیکھ کر شیطان بھی رستا بدلتا تھا وہ جس کی ایک نظر سے کفر کا اعباد ہلتا تھا عرب کے موتبر تھے موترف اس کی ذہانت کے صحابہ وار جاتے اس کے معیار عدالت کے وہ اکتالیسوے نمبر پہ مردوں میں ہوا مسلم اسی سے روب سب کفار پر دن کا ہوا قائم کئی فرمان کے بن گئے قرآن کا حصہ نبی کے گھر بیا ہی اس کی بیٹی میری ماں حفظہ وہی لاکھوں مربع میل کا حاکم بنا لوگو خلیفہ دوم ہر مومن نے ہے جن سے کہا اس کو سجستانی مظالم کا کیا قصہ فنا اس نے تو عیرہ میں کیے زیرے نگی ساسانی بھی سارے نکیل اس نے ہی بازن تینیوں کو ڈالی تھی اول چھڑایا تھا نصارہ سے اسی نے قبل اے اول اگرچہ مثل طوفاں کتنے ہی چنگے زرٹھے تھے نہیں نسبت انہیں فاروق کی کشور ستانی سے قوانی نے جہاں داری سکھائے اس نے دنیا کو ترقی کے سبی نسخے بتائے اس نے دنیا کو رسول اللہ نے فرمایا نہیں ہے ہاں اگر ہوتا جو میرے بعد کوئی بھی نبی تو وہ عمر ہوتا شہادت کی بدی پہ شین گوئی پیارے آقا نے احد پر جب وہاں بوبکر اور فاروق عصمہ تھے خلافت آپ کی قائم رہی دس سال تک ایسی عدالت خود نظام عدل پر بھی رشک کرتی تھی وہ بیت المال کے مقصد یہ تربیت کی سب مکتب رفاہ عامہ کے کام اور فوجی نظامت سب کہیں جنگوں کی ترتیبیں کہیں پر سلح کے منظر کہیں تقویم ہجری کا ہے سہرا آپ ہی کے سر مگر ابلیس کی اولاد اپنا وار کر بیٹھی کہ جیسے سانپ کی وہ کاٹنے کی زد نہیں جاتی نماز فجر پڑھنے جب گئے فاروق مسجد میں ابو لو لو وہاں بیٹھا تھا چھپ کر جانے کس زد میں وہ گھٹیا ذات ایک محراب کے پیچھے سے آ نکلا نکل کر عین دورانے نماز اس نے کیا حملہ کیے خنجر سوار اس نے عمر فاروق پر پہہم تو بہن کلا وہاں خونے عمر کسرت سے پھر پہہم مدینہ کے درو دیوار سے وحشت ٹپکتی تھی وہ دن چھپیس زلحج تھا ہر ایک جانب اداسی تھی پھگاؤ اتنا گہرا آنکھیں ان کی کٹ گئی تھی سب دوائی کا اثر بھی کچھ نہ ہوتا تھا عمر پر اب تصور تو کرو کتنا کٹھن نمحات مسلم پر کہ آفت ان پر منڈلانے لگی پھیلائے اپنے پر کیا پردہ گرا کے چل دیئے فاروق پھر چل من ادھر اورو بھگائے چشک میں مسلم نے سبھی دامن عمر کے جانے سے ایسا خلا پیدا ہوا مسعب یقین جانوں قیامت تک نہ ہرگز بھر سکے گا اب